یہ اپشار کی طرف گئے تھے اس روڈ سے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مونٹیکا وارٹر فال اور اب ہم جا رہے ہیں جی گانچی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ گانچی کی طرف روڈ جا رہے ہیں یہ پھول ہم کراس کر رہے ہیں یہ کوئی دریا بھی ہے یہ دریا سندھ میں کنیکٹ ہوتا ہے یا یہ اس کو دریا کہتے ہیں سندھ کہتے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کسی سے پوچھ لیتے ہیں السلام علیکم یہ کان سا دریا ہے یہ دریا سندھ اور وہ ہلا یہ دریا سندھ اور یہاں پہ صرف وارٹر فال ہی تھا اور کچھ تو نہیں ہے اور کچھ تو نہیں ہے اور تو کچھ جگہ نہیں ہے اور کچھ جگہ نہیں ہے ادھر کان سی جگہ ہے خپلو یہ خوٹ ہے یہ خپلو بھی ہے ٹھیک ہے شکریہ سندھ چھپان کلومیٹر چھپان کلومیٹر اچھا چھپان کلومیٹر ہے یہاں سے خپلو ٹھیک ہے یہ دریا سندھ آجاتے ہیں یہ دریا سندھ آجاتے ہیں اور آپ کے لئے ضروری ہے آپ کے لئے سندھ آجاتے ہیں کچھ پیٹ گے یہ در آجاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوڑکا ایک کانچی ڈسٹرک جو طرح یہاں تک ہے کانچی ڈسٹرک ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں علیکم سلام خبلو جا رہے ہیں ٹھیک کرواتے ہیں سیلنگ اور یہ کے ٹھیک ٹھیک کرواتے ہیں یہ دیکھ خبلو ہم خبلو کی طرف جا رہے ہیں روڈ آپ کے سامنے آپ کو بتاتے ہیں روڈ ماشاءاللہ ابھی تک جتنے بھی روڈ بھی نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اس پہ آپ تکریبا بچائیں 4050 یا 60 سپیڈ پہ آپ جا سکتے ہیں یہ گاڑی دیا سے چلائیں کیونکہ یہ آپ نے سائیڈوں پہ سکوٹی نہیں ہے اور آپ کے لئے پرابلم ہو سکتے ہیں ایک سائیڈ میں دریائے گانچی ہے اور ایک سائیڈ میں روڈ اور ایک سائیڈ میں بہار ہے لہذا کوشش یہ کریں کہ گاڑی دیا سے چلائیں یہ آپ کے سامنے روڈ کا ٹریک ہے دس سے بارہ فٹ چوڑی اور بلکل تقریباً سیدھی سیدھی روڈ ہی ہے سوڑی بچ کہیں چڑھائی آتی ہے اور اسی طرح کام سسٹم ہے اور میں نے کہا آپ کو چھوڑا چھوڑا جگہیں بھی آپ پھرکاتے ہیں کہ ہم پہلے ہیں اس قسم کی روڈ ہے سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں وہ دیوریس کے لئے لوگ دینے کے لئے ہمارے لئے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہم پر ہوتے ہیں یہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے خبلو تک گاڑیاں جو ٹیوٹے ہوگی رہے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ بڑی عبادیوں کے علاقے ہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ آنا جانا پڑتے ہیں تو آپ آئیں وہ چیز سامنے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ روڈوں کے سائٹوں پر انہوں نے سپروس لگایا ہوا ہے اور یہ جو آپ خبلو کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ جو ٹریک ہے یہ سب سے زیادہ فیورٹ ٹریک ہے لوگ اس چیز کو بہت لائک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں روڈ میں میں گاڑی بلکل سلو چلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا بلکل ایسے ویو کرسکیں جیسے آپ خود لائیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑی سکرین پہ لگا کے دیکھیں ویڈیو تو آپ کو بلکل مزا آئے گا اور پیسا سمجھے ہوں گے کہ ہم خود یہ اس میں سے گزر رہے ہیں اس ٹریک میں سے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں دی اوپر ہے اسمان سائٹ پہ دریہ بائیں سائٹ پہ دریہ ہے دائیں سائٹ پہ پاڑ ہے اور میں روڈ کے سنٹر میں سے گزر رہا ہوں اور میرے دونوں سائٹوں پہ سکروس کے سفیدے کے اونچے بلند و بالا درخت ہیں اور بہت ہی پیارا منزل پیش کر رہی ہے یہ روڈ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی انہوں نے سورکی سے ان کو مینج کیا ہوا ہے کلر بھی کیا ہوا ہے ان کو اور یہ ٹریک ماشاءاللہ بہت چی پیارا اور ساف سسرا ٹریک ہے یہ ہے جی یہ ٹریک جس کا تھا ہمیں انتظار خبل ہو جاتے ہوئے یہ ٹریک آتا ہے لازمی آپ انجوائے بھی کریں گے آئے گا جاندوں روڈوں کے سائٹوں پہ یہ جو اس طرح کے ٹریک ہیں یہ بہت ساری چکوں پہ بنا رہے ہیں اور وہاں بھی یہ لگا رہے ہیں اس طرح ترخت ہوگرا تاکہ روڈ سے گزرتے ہوئے جو ریلسٹ ہیں وہ انجوائے کریں یہ بہت کہنا یہ بھی چین ہوتا ہے یہ بہت ہے کہ یہ بہت ہے جیسے چنان چیز آپ دیکھیں یہ خوبانی کو ڈرائی کیا جا رہا ہے یہ خوبانی کو ڈرائی کیا جاتا ہے یہاں پر سورج ویروشن میں سے ڈرائی کیا جاتا ہے خوبانی اپنے جاتا ہے یہ پیارا فیو سا اس لئے میرا دیکھئی ہے کہ میں یہاں پہنچا ہوں یہ چھوڑی سی جو روڈ ہے وہ اس قسم کی آگی ہے دونوں سائیڈوں پہ پتھر اور سندر میں روڈ اور سامنے پہاڑ کیا بات ہے موسیقی 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 یہ آگے جی کونیس بلندی یہ آٹھ ہزار چالیس اور خپلو تیس کلومیٹر ہے یہ ایک اونیس جو ہے یہ بریج جاتا ہے یہ دیکھئی یہ ایک اونیس کی طرف جاتا ہے اور یہ ہم خپلو کی طرف جا رہے ہیں اور تھوڑا سا روڈ یہاں سے ڈیمیج ہے اسیو یہ نہیں لیکن ڈیمیج روڈ ہے تھوڑا سا وہ سین نہیں ہے جو پیچھے ہمیں نظر آ رہا تھے یہ جو ایڈیا آگیا یہ یوگو اس ایڈیا کا نام ہے اور یہ تقریباً آٹھ ہزار 11 فٹ بلندی پر واقع ہے ستہ سمندر سے اور ساتھ دریا ہم کی جو سپیڈ سی وہ تھوڑی سلو ہو گئی ہے دریا بھی تھوڑا سلو ہو گیا اور مبزہ بھی ماشاءاللہ پیار ہے جو پیچھے روڈ ہے اور یہ رکھے ہیں یہ جی ایڈیا ہے یہ دریا ایک سائیڈ پہ ہے دریا گانچی اور یہ ایک سائیڈ پہ کی دینری اور ایک سائیڈ پہ روڈ ہے روڈ پیچھے تھی روڈ پیچھے تھی اس سے بات پہ روڈ ٹھیک ہوگی اور یہ پہنگ روڈ ہے یہ گاؤں ہے کسپا کہہ سمتے ہیں یہ کیا پہنگ روڈ ہے وہ ہیڈیوں کے پہر چرے ہیں لکھر ہے یکی مکل زندہ زندہ یہ دیکھیں خوبصورتی آپ نے دیکھیں گے اسے تھوڑا سا پیچھے ایک جگہ ایسی آئی تھی کہ جہاں سے تقریباً ایک جیل آتی ہے اس پر جانے کے لیے آپ کو دو گھنٹے ہائیلن کرنی باتتی ہے ڈیزل گاڈیان جاتی ہے تھوڑی سی اور لیکن تھوڑی سی ڈینجس بھی ہے تو اس لیے تھوڑا سا اسکے اسکپ کیا ہے دیکھتے ہیں اب ہمارا جو ہمارا جو ہمارا جو ہمارا ہمارا ہے اور جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں ماؤنٹ اینڈ جیل آپ کو دکھائی ہے اور اب ہم جائیں گے انشاءاللہ پھلو جا رہے ہیں تقریباً یہ سکردو سے 195 کلومیٹر کی دوری پہ ہے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں چھوڑا سا روڈ اس قسم کا بھی آئے گا اور اچھا روڈ بھی آئے گا اور اچھا ویڈیو والی جگہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو دس پھوڑ کی بلندی پر اس طرح ماؤنٹ ہے اچھا موسم ہے بلکل بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤنٹ تسکون آجاتے ہیں ایسا موسم ہے یہاں پہ اور ایسا یہاں پہ اب ہو اب یہاں اور پانی کی ابشار ہیں وہ تو نہ پوچھیں نہ پوچھیں پانی کی ابشار ہوگے بہت ہی زیادہ ہو ہو یہ دیکھیں یہ ماؤنٹ این اور اب دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ ایک چھوٹی سی جیل ہے یہاں پہ جی لوگ دیکھیں ہیں نانے آتے ہیں میرے خیال سے یہاں پہ مقامی لوگ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ انہیں بوتلیں مگر آپ پھینکی ہیں یہاں پہنے بہت على دیکھیں یہاں پہنپ یہاں پہنپ یہاں پہنپ یہاں پہنپ یہاں جس آئی سے آتے ہیں ایک اور بڑا پیارا ویو کھارکو کھارکو آگئے جی ویلکم پور کھونی برانچ اور سنٹرل کرکرم ایسل فارک اچھا ایک ایسی سو دو فورٹی بن لیا ہے اچھا جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب ڈویجن ہے اور یہ سم نے آپ کو دریا بھی تکھا رہا ہے یہ دریا کے اوپر پول بھی بنا ہوگا نیچے اچھا یہ دیکھیں دو ہوتی پیارا بیو اور تو بھئی رہ گئے بھئی رہ گئی کتنا پیارا 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 یہ آپ کو دنا ہوگا اور بڑا پیارا ماشکا یہ پارک ہے جی سنٹرل ایشیا نیشنل پارک ایشائیڈ پہ انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو آتے ہوئے ضرور انشاءاللہ ایشائیڈ کا بزیٹ کریں گے بزیٹ کرنا سورٹ یہاں پہ ایزلی مل جاتی ہے پرائیویٹ اپنے بومن کروانیوں وہ بھی ہو جاتی ہے کردوسرے سبتو تقریباً چار سے پانچ گھنڈ کا سفر ہے گاڑی آپ کی اچھی ہے پھر آپ تین گھنڈوں میں بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ دریا کی چڑھائی بھی جات ہو گئی ہے اور دریا کی رکھتار کی سست ہو گئی ہے یہاں پہ پہاڑ ہیں اور سائیڈ پہ روڈ موسیقی 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 پھبانیاں لگی ہوئی ہیں اور پیچھے آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ جو لوگ ہیں یہ پھبانی یہاں سے لیتے ہیں اور ان کو خیل کرتے ہیں اور اپنا زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں تھی اب ایک سایڈ میں چندات پارڈ آگیا ہے اور روڈ بھی ہے بہت پیاری روڈ ابھی تک آ رہی ہے اور یہ ایک چیز گرین ایریا حتم ہوا اب یہ اپنے سے ٹریک پر چڑھ گئے اچھا یہ دیکھیں کہ ہم خپلو انٹر ہو رہے ہیں ویلکم ٹو خپلو یہ یہاں پر چیک پوست بھی آگئی ہے اور یہاں پر اپنی شتاکت بھی کروانی ہے اسلام علیکم لکھوانا پڑے گا جائیں جا جائیں جا جائیں جا جائیں اچھا یہ ہم خپلو میں سے گزریں یہ خپلو کا بزار آگی ہے ویلی خپلو ویلی آگی ہے ٹھیک ہے اور روڈ بھی ماشا اللہ پھر ڈیسنٹ اور رلشی اور سیوٹی فل بنائی ہوئی ہے اچھا لوگ مہن دی ہیں تھوڑے سے روڈ کو ساف رکھتے ہیں انڈری کروائی ابھی پیچھے ہیں اور اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں سلائیڈنگ سلائیڈنگ آتی رہتی ہیں یہ پھاری لکھر میں یہ ایک خوشن ہے سلائیڈنگ سلائیڈنگ ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سرینہ کی طرف جا رہے ہیں سرینہ ٹام جو اوپر پہنچیں گے تو پتہ لگے گا یہاں پہ ایک چھوک آتا ہے وہاں سے آپ نے جانا ہے موسیقی 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 بلکل فول لوڈیڈ یہ لوگ اصلا میں محنت کرتے ہیں اور ان کا فائلن کو پیسوں کی صورت میں مل جاتا ہے یہ درختوں کے ساتھ بانی لگیتی ہے یہ دے آپ دیکھیں یہ خپلو کا ویو آپ یہ ابھی تھوڑا سا فاصلہ رہا گیا ہم نے اس پائن پہ جاننا ہے اور کافٹ ہو چکی ہے وہ ہم نیچے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہم نے جائے رہے ہیں بہت سارے ہمیں گاڑی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں میرے دوست جائیں وہ پیسے رہے گی آجو آجو آگے سیدھے آجو ان کو موٹیویٹ بھی کریں ساتھ ساتھ اور چل بھی رہے ہیں یہ ٹریک بنا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہاں پر توڑ جاتے ان کو ٹرائی کریں اور اب آپ کو میں جن مزارہ دکھانے لگا ہوں وہ آپ دیکھیں بولیں گے ابھی آپ کو میں بہت ہی خوبصورتی باہت یہاں ہے چھوڑا تھا ہوں ہم جزار کریں خوڑی دیر میں ہمیں پہنڈر پہنچانا ہے دیکھیں جی اب سرلنکا میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایک حصہ کا ایریہ بنا ہوئے لیکن اب باکستان کو چھوڑ کے در چلے جاتے ہیں ضرور آئے ہیں اس ایریے کو ضرور وزٹ کریں بہت ہی پیاری پلیس ہے کورٹ بہت ہو گئی ہے انتظار کی گھڑی ہتم آپ کو میں آپ ویو کروانے لگا ہوں اس ایریے کا وہ ہے میرے پیچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ویو کر رہے ہوں گے بہت دور سارا اپلو کا ایریہ ہے گانچی میں آتا ہے وہ سامنٹا پر لگا ہوا ہے وہ وہ بھی ایک آبادی ہولا ایری ہے وہاں پہ بھی گاڑی ہیں جاتی ہیں روڈ ہے لوگو دیکھیں پڑی کے ٹاپ ہے وہ گرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایریہ ہے جی گھومنے کے لیے لوگ آتے ہیں سیاری بات ہے ہم بھی اتنے دور آئیں تو گھومنے کے لیے آئے ہیں کچھ نیا دیکھنے کے لیے ہیں اسلام علیکم انکل انکل آپ کا گھر کی طرح ہے یہ نیچے آپ کا گھر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے کنٹین بھی بنایا ہے ہوتل بھی بنایا ہوئے یہ انکل یہ کہاں سا علاقہ ہے یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ خپلو گانچے 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 خپلو ٹھیک ہے انکل اس ٹوم کی جو ہے یہ جو ٹوم ہے یہ ہم دیکھنے جو آ رہے ہیں اس کی کیا اسٹریک ہے یہ اس کا بودھ مذہب تھا اچھا اچھا ہندو یہاں پہ رہتے تھے اس کے بعد ایک ڈھوڑا حکمات تھا کان تھا ڈھوڑوں کی حکمات تھا ڈھوڑوں کی حکمات تھا اچھا اچھا کسی اسلام کا عالمات بنایا اچھا یہ نیچے والے پرانے زمانے کا اہاں اوپر والے سڑھ یہ دو بارا مذہب بنایا ہے یہ انکل کتنی پرانی ہے یہ کوئی سات سو سال پہلے سات سو سال پہلے یہاں پہ پہلے آپ کہتے ہیں اندو متھا کیا نام تھا ان کا ڈھوڑا حکمات ڈھوڑا کی حکمت تھی ٹھیک ہے یہاں پہ اندو پہلے رہتے تھے لیکن پھر آہستہ ہوا کہ اسلام یہاں پہ آ گیا جی انکل اچھا انکل یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہی در آجیں تھوڑا سا یہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنایا ہے یہ آپ کی یہ ہے انکل اس کے علاوہ یہ خپلوں میں بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کان سی علاقہ ہے گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے ہنجر ہے یہ سامنے انکل یہاں پہ کیا چیز ہے دیکھنے کے لئے یہاں میدان جگہ ہے جی علو لگا ہوا ہے گھاس ہے ٹھیک ٹھیک اچھا جی یہ ٹریک میں وہی پہین بنایا جی اچھا اچھا ٹکٹ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک انکل ایک چیز اور مجھے بتائیں K2 K2 اس سائیڈ میں کس سائیڈ سے راستہ جاتا ہے یہ سلین سے یہاں سے آگے کتنا آگے جانا پڑتے ہیں آگے کوئی 6 km 6 km کے بعد ایک راستہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس جگہ کا ہے جہاں سے کتر سے چھوٹا سے گاؤں وہ شے کتنا دور ہے انکل پیدل جانا پڑتا ہے گاڑی جاتی گاڑی جاتی گاڑی جاتی صبح کتنے پیدے جائیں صبح چار گھنٹے کا آپ کہہ رہے ہیں انکل ایک لیاری کی طرف روڈ جاتی ہے وہ الگ راستہ ہے اور گیٹو کا الگ راستہ ہے کیٹو وہاں سے نظر آتا ہے اس گاؤں سے انکل آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس گاؤں میں گئے ہیں آپ اچھا 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 کیا نام گاؤں کا ایک انکل دوبارہ بتا دے یہ خوشے ہے گاؤں کا اس گاؤں کا نام خوشے ہے نہیں نہیں اس گاؤں کا ہی اور جہاں سے ہمیں گیٹو نظر آنا اس گاؤں کا کہنا خوشے ہیں یہاں سے تقریباً چھ میل تقریباً دس کلومیٹر یا بارہ کلومیٹر ہوگا اور یہاں سے انکل چار گھنٹے چھے گئے ہیں چھے کلومیٹر چار گھنٹوں میں ہوگا کوئی چھے گھنٹے میں پہنچ آئے گا آپ پھر پھر سفر زیادہ ہوگا چھے گھنٹے میں پاڑی پر پڑی نہیں گھنٹے پر فراس سے گاؤں میں پہنچے Xin persistent آپ کو کہاں سے ہفتاری کانکڑی سے اگر آگے جانا ہو کنکوڈیا چھے گاڑے منجز سو lorsquสilles پیڑی نہیں�و کچھ جانا ہوتا !! کسکتے گھنٹے کریں نہیں اس گاؤں کا حوشے naive یہاں سے خفلو سے چلے جائیں گے آپ کے حوشے پل آئے گا 6 میل کے بعد انکل کہہ رہے ہیں دس کلومیٹر کے بعد ایک پول آئے گا سلیم پول کے بعد آپ خوشے گاؤں ہیں وہاں سے آپ کو کیٹو نظر آئے گا ٹھیک 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 انکل آپ کا نام کیا ہے عبدالسلام صاحب ہے جی اور یہ آپ کا انکل علاقہ ہے سارا یہ ساری جگہ آپ کی ہے ماشاءاللہ یہ لوگوں کا سب کی ہے انکل یہاں پہ زمین بکتی بھی ہے زمین بکتی بھی کتنا کیا ریٹ ہے یہاں پہ یہ منگا ہو گئی تقریبا کنال کو لکھ ہو گئی لاکھ روپے کی کنال جگہ ہے ٹھیک انکل پھر بھی ہماری سائیڈ پہ بہت مہنگی ہے یہ گھٹی ہے زمین کوئی پھل پھل کیوں نہیں لگتا ہے یہ خوبانی جو خوبانی وہاں رہا ہے یہ گندو میں صحیح نہیں ہے ایک ٹائم پھل گئی ایک ٹائم کا پھل گئی سیب یہاں پہ نہیں ہوتا ہے سیب بھی ہوتا ہے انکل اور ناشپتی بھی تو ہوتی ہے یہاں کی مشہور خانے کی کیا چیز ہے خانے تو بس یہاں دیسی خانہ بانہ بناتے ہیں کیا چیز بناتے ہیں اس کا پرفو گول کریک ہے پرفو گول دوسطر خانچی بناتے ہیں خانچی بناتے ہیں اور دیسی بس گیہ لاتے ہیں گیہ یہاں پہ آیا ہے مل جاتے ہیں انکل یہاں پہ دیسی ڈش کھانی ہے تو کہاں سے کھانی پڑے گی آپ بھی بناتے ہیں آپ بناتے ہیں کتا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اس کو تو گھنٹے میں بن جاتی ہے یہ بہت سے دور ہے نا جی روڈ نہیں ہے اب بھی اگر آپ کو کہیں تو ابھی آپ کے پاس اس کا سمان موجود ہے سمان موجود نہیں کچھ کمی ہے جاؤ سے لانے اچھا پھر اگر ہم نے کسی ہوتل میں کھانی ہو تو کوئی ہوتل کا نام بتا دیں وہاں پہ چلے جائیں وہاں تو ہوتل یہ نہیں کہ بہت ہوتل انکل کیا نام بتایا ہے ڈش کا جو یہ یہ سرینہ ہے جی کدر ہے سرینہ یہ ہے یہ سامان آغا خان صاحب کا جی ایک منٹے ایک منٹ انکل جی زوم کرنے دیں یہ جی یہ زوم میں نے کیا یہ آغا خان صاحب کا جی سرینہ ہوتل ہے یہ جو یہ انزہ میں بھی پائے جاتا ہے گلگت میں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے گانچے میں بھی ہے اچھا انکل آپ نے جس ڈش کا نام بتایا ہے کیا نام بتایا ہے اس کا پرپو اور دوسری کا کھانچی انکل مزے کی کانسی ہے دونوں میں مزے کا پرپو ہے پرپو ہے تو یہاں پہ ہم نیچے جائیں بزار میں مل جائے گی ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے کسی ہوتل کا نام جہاں سے ملتی ہو یہاں یہ آہان پھوٹ سے ملتی ہے جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو بہت مہنگا ہوگا ہاں تو پتہ نہیں جی دوسرا اور ہوتل بہت ہے جی ہوتل بہت ہے بہت ہے ٹھیک ہے اچھا مین کے آگے یہاں سے ہم بزار میں چلے جائیں ٹھیک ٹھیک یہ ہوتل ہے ٹھیک آپ جہاں پہ بھی دوپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بزار ہے بہت بڑا اور یہاں پہ ہوتل بھی بہت ہے اور ٹھیک انکل ابھی ہم جو آئے ہیں وہ اسی اسی سرینہ کے پاس سے نہیں آئے اب جسرا راستے سے ہے جی جی ٹوم راستے میں آتا ہے وہ جہاں پہ چھے بیٹے کے بعد انٹر نہیں ہونے دیتا ہے ٹھیک فونٹ ہے ایک اور فونٹ بھی ہے نہیں چھے کہاں تھا کیا نام اس کو اس کا یہ ہائی سکول ہائی سکول جی دو راستے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ گاؤں میں یہ 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 ہنگل ہم نے گاڑی وہ کھڑی گی ہے وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے اس کے بعد روڈ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پیدل ہیں یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ دیکھ لیں اور یہاں سے ہمیں پیدل آنا پڑا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ میرے دوست بھی پہنچے ہیں آپ کو یہاں گرنٹی ملے گا پچھائیں ملے گا اچھا اچھا آپ کے پھر نام عبدالسلام صاحب عبدالسلام صاحب انکل یہ پاڑوں کی چوٹیوں پر کبھی گئے ہیں جی جی ابھی تو میں تو وہ بہت چھوٹا ہوں یہ انکل کیا چیز ہے ان کے پاڑوں کی چوٹیوں بہت کچھ یہ پہاڑ ہیں اچھا صحیح ہم بگری شگری لے جاتے ہیں انکل جو ستپارہ جو کٹو میں گم ہو گیا وہ کتہ رہتا تھا ستپارہ پتہ نہیں گاؤن گاؤن اچھا ہتم ہو گئے ہتم ہو گئے چلو ٹھیک ٹھیک انکل بہت شکریہ آپ کا یہ ایک گیٹ بنو ہو ہے جی وہ کورٹ ہو گئی ہے اور یہ میرے دوست ہیں یہ بھی آئیکنگ کر رہے ہیں اچھا عبدال صحیح عبدال صلاح صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈوگرہ حکمت کی ڈوگرہ یہاں پہ حکمت کرتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی یہاں پہ آئیں اگر ساکھ جائیں تو یہاں پہ بیٹھ جائیں بڑا پیارا بیو ہوئے جلے نہیں باقی آپ کو کسہ جا اوپر جل کے بھی سنائیں گے انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کی بڑی پیاری جگہ بنائی ہے لکڑی کا سب کچھ بنا ہوئے یہ ہمارے بھائی پہنچ بیٹھنے کی بیٹھنے کی بیٹھنے کی